ناظرین بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ابھی تو دو سال کا ہے ابھی تو چار سال کا ہے ابھی تو پانچ سال کا ہے ابھی تو اس کا بچپنا ہے لہٰذا اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان غلطیوں کو بڑا کر کے پھر کرتا ہے شروع میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا ہے ماں باپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں پھر وہ اس سے بڑے جرائم کرتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز نہ کریں شرارت ایک الگ چیز ہے بچوں کا بچپنا یہ ایک الگ چیز ہے بے شک بچوں کا بچپنا یہ ایک الگ ہی خوشحال مرحلہ ہوتا ہے اس میں وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اس میں یہ بہت کچھ کرتے ہیں جو بڑے نہیں کرتے ہیں وہ ان کا بچپن ہوتا ہے ان چیزوں کو نظر انداز کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی سختی نہیں رکھی جائے کہ گھر میں بچہ ایک دم ایسے قید ہو کر رہ جائے اس طریقے سے رہ جائے کہ ماں باپ کے سامنے بھی ایسے رہے جیسے جیل کی زندگی گزار رہا ہے ان کے سامنے زبان نہ کھول سکے ان کے سامنے ہس نہ سکے ان کے سامنے کھیل نہ سکے اس طرح کی پابندی نہیں ان کو آزادی دیجئے ان کو اپنا بچپن گزارنے دیجئے لیکن جہاں ان کی کوئی غلط حرکت دیکھیں تو فوراں اس غلط حرکت پر ان کو ٹوکیے ان کو سمجھائیے ان کو پیار سے سمجھائیے پیارے نبی علیہ السلام کا تربیت اولاد کے تعلق سے یہی طریقے کار تھا پیارے نبی علیہ السلام بچے کے کسی غلط عمل کو یہ سوچ کر چھوڑ نہیں دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں ابھی تو بچہ ہے بڑا ہوگا تو سمجھا دیں گے ابھی تو بچہ ہے نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی وقت اس کو ٹوکتے تھے حضرت ابو حریرہ روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے جو رسول گرامی علیہ السلام کے نواسے تھے حضرت علی روی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت حسن نے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لی اور یہ حضرت حسن کون ہیں رسول گرامی علیہ السلام کے وہ نواسے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی بھئی ہمیں بھی اپنے اولاد سے محبت ہے نا رسول گرامی علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے سیدنا حسین اور سیدنا حسن سے روی اللہ عنہما بے انتہا محبت تھی محبت میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو رسول گرامی علیہ السلام کاندھے پر اٹھا لیتے تھے محبت میں آپ اپنے ان دونوں بچوں کو چوما کرتے تھے پیار کرتے تھے کبھی حضرت حسین روی اللہ عنہ کو چومتے کبھی سیدنا حسن کو چومتے تو آپ علیہ السلام کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی اور آپ کے ان محبوب نواسے نے کیا کیا صدقے کی خجور موں میں ڈال لی تو آپ دیکھیں کہ محبت کے باوجود جو میں نے محبت کی باتیں بتائیں کہ کبھی چومتے کبھی سیدنا حسین کو کبھی سیدنا حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے اس محبت کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ان کے بچپن میں ڈھیل نہیں دی کہ صدقے کی خجور اٹھا کر موں میں ڈال لی ہے تو کوئی بات نہیں بچہ ہے ابھی تو ڈھیل نہیں دی بلکہ ابو حریرہ روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فوراں ٹوکا کخ کخ ارمی بہا اما علمتا انا لا نأکل الصدقتا کخ کخ اس کو پھیک دو اس کو تھوک دو اس کو تھوک دو ارمی بہا اسے پھیک دو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے یعنی صدقہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل کے لیے اہلِ بیت کے لیے جائز نہیں تھا تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت اولاد سے محبت کی جائے انہیں خوب لڑ پیار دیا جائے ان کو آزادی بھی دی جائے ان کو ان کا بچپنہ گزارنے دیا جائے لیکن جہاں ان سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو فوراں ان کو ٹوکا جائے فوراں ان کو سمجھایا جائے آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے ہمارے حال یہ ہے کہ ہم بچوں کی غلط حرکتوں کو ان کے بچپن کی شرارت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں بلکہ حال یہ ہے کہ اگر بچہ توتلی زمان سے گالی دے دے تو خوشی کے مارے دادی کا پاؤں زمین پر نہیں پڑتا دادا خوش ہو جاتا ہے پوتے نے گالی دے دی پوتے نے گالی دے دی اگر بچہ ڈانس کرنا سیکھ جائے تو ماں باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا پھر گھر میں کوئی مہمان آئے تو فوراں بیٹا وہ جو گانا یاد ہے آپ کو انکل کو ذرا سنانا بیٹی انکل کو ذرا ڈانس کر کے دکھانا بیٹی ذرا انکل کو گانا سنانا ماں باپ اپنے بچے سے مہمانوں کے سامنے یہ کام کرواتے ہیں بتائیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر بچے نے کہیں سے نقل کر کے ڈانس کر دیا یا گانا گا دیا کہیں سے سن کر گھر سے باہر سے کہیں سے یہ عادتیں لے آئے تو فوراں آپ کو ٹوکنا چاہیے کہ نہیں میری بیٹی نہیں میری بیٹے ڈانس نہیں کرنا چاہیے گانا نہیں گانا چاہیے گانا نہیں سننا چاہیے یہ سب غلط حرکتیں ہیں فوراں ٹوکنا چاہیے لیکن ہم جو ہے بچوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور پھر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مولوی صاحب کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھئے بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی وہ ہمارا کہنا نہیں مانتا وہ ہماری بات نہیں سنتا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا وہ ان چیزوں میں لگا رہتا ہے وہ ان غلط حرکتوں میں لگا رہتا ہے جب تربیت کا وقت تھا تو آپ نے تربیت نہیں کی اب جب وہ جوان ہو گیا اور آپ کے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے غلط عادتیں پکڑ چکا آپ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے غلط عادتیں پکڑ چکا تو اب آپ کو فکر مندی ہو رہی ہے اب مولوی صاحب کے پاس آئے ہیں ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچپن ہی میں آپ اس کی اسلامی تربیت کرتے اور بچپن میں ہی اگر کوئی غلط وہ حرکت کرتا ہے چاہے وہ چھوٹی ہی ہو اس کی عمر کے حساب سے فوراں اس کو ٹوکا جائے اور اس کو سمجھائے جائے کہ بیٹا ایسا نہیں ایسا یا یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز درست ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاؤت کی صحیح اور درست تربیت کرنے کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق ادا فرمائی ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن